بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدیر کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک بہت ہی سرد اور اندھیری رات میں ایک شخص پہاڑ پر چلتا ہوا لڑ کھڑایا اور پہاڑ سے نیچے گر گیا اس شخص نے ہوا میں اپنے ہاتھ فوم مارے تو ہاتھ ایک درخ کی شاک سے ٹکرایا فوراں شاک کو پکڑ لیا اب وہ شخص رو رو کے تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے دعا کر رہا تھا اے رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری مدد فرما دے میری مشکل آسان کر دے اس کے آنسوں میں اتنی تڑپ تھی کہ اس کی یہ تڑپ رنگ لے آئی اور اس شخص کو اچانک ایک آواز سنائی دی درخت کی شاک چھوڑ دو وہ شخص حیران ہو کر بولا تم کون ہو تو آواز آئی مجھے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے درخت کی شاک سے لٹکتے شخص کو یقین نہ آیا کہ اللہ ایسے بھی مدد فرما سکتا ہے اس شخص کو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ درخت کی شاک زمین سے کتنی دور ہے ہو سکتا ہے میں شاک چھوڑوں اور نیچے گر کے مر جاؤں اس شخص کو تین بار آواز سنائی دی کہ شاک چھوڑ دو شاک چھوڑ دو درخت کی شاک چھوڑ دو لیکن اس نے شاک نہ چھوڑی اور سردی کی شدت کی وجہ سے مر گیا لوگوں نے دیکھا کہ درخت کی شاک کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی تھی اور اس لاش اور زمین کے درمیان صرف دو فٹ کا فاصلہ تھا یہ شخص رب کو مانتا تھا لیکن اسے رب تعالیٰ کے نواز دینے اور مدد کرنے پر یقین نہیں تھا رب پر یقین اور بھروسہ ہونا ہر حال میں ضروری ہے یقین کریں اگر خدا وحد پر بھروسہ ہے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی اور اگر بھروسہ ہی نہیں ہے تو سونا بھی مٹی کے بھاؤ بکے گا رب کو پانا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس پر بھروسہ بھی کریں سامین رب پر بھروسے سے پہلی منزل خود شناسی اور خود اگاہی کی ہے انسان کا خود پر بھروسہ ہوگا یقین ہوگا تو ہی تو اپنے رب پر یقین کر سکے گا بھروسہ کر سکے گا ایک مرتبہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں گئیں اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ آج میں آپ سے بھروسے کا انتحان لوں گی سب سٹوڈنٹس بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیسا انتحان ہے پھر ٹیچر نے پوری کلاس کو دیکھا اور ایک سٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ مجھے ٹیبل آف فورٹین سنائیں سٹوڈنٹ نے ٹیبل سنانا سٹارٹ کیا ابھی ہاف ہی سنایا تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹ دیا یہ کیا سنا رہے ہیں آپ کیا یہ فورٹین کا ٹیبل ہے سٹوڈنٹ کنفیوز ہو گیا اور خاموش ہو گیا پھر ٹیچر نے ایک دوسرے سٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ سنائیں یہ سٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور فورٹین کا ٹیبل سنانا سٹارٹ کر دیا ٹیچر نے درمیان میں دو بار روکا یہ کیا سنا رہے ہیں ٹوپنے کی کوشش کی لیکن اس ٹیبل سٹارٹ کیا سناتا گیا اور مکمل کر کے دم لیا ٹیچر سٹوڈنٹ کے پاس گئی اور اس کی کمر کو تھپ تھپایا اسے شاباش دی اور بیٹھ جانے کا کہا یہ سب دیکھ کر پہلا سٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور بولا میم میں بھی تو ایسے ہی سنا رہا تھا آپ نے مجھے کیوں چپ کروا دیا ٹیچر بولی بیٹا میں نے آپ کو ٹوکا ضرور تھا لیکن چپ نہیں کروایا تھا چپ آپ خود ہو گئے کیونکہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں تھا کہ آپ ٹھیک سنا رہے ہیں کامجابی کے لئے کامجابی ملنے کا یقین ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے سخت محنت کریں پھر اپنی محنت اور قابلیت پر یقین رکھیں کامجابی کا بھروسہ اور خود اپنی لگن اور محنت کا یقین ہی کامجابی سے ہم کنار کرتا ہے اپنے اللہ پر توقع کریں بھروسہ اور یقین رکھیں وہ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتا رب کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ